اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ برکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج کل جو ہے وہ میں کشمیر میں ہوں اور میری کچھ فرینڈز کہہ رہی تھیں کہ آپ جو ہے وہ کشمیر میں ہیں آپ بہت زیادہ جو ہے وہ انجوائی کر رہی ہیں تو آپ جو ہے وہاں کے کچھ چیزیں اور کچھ آپ اپنی انجوائیمنٹ جس چیز کو دیکھ کے آپ کر رہی ہیں وہ آپ ہمیں دکھائیں میرے ساتھ میرا پارٹنر بھی ہے پارٹنر زرار اپنا تارف کرائیں اسلام علیکم میرا نام مباعد ورحمان ہے اور میں ہی کشمیر میں ہی رہتا ہوں اور ہیں مجھے کم عمل کرتے ہیں وہ کچھ کی جگہ کیا ہوں اور آپ یہاں کے موسم کے بارے میں بعض اچھا موسم جو ہوتے ہیں تو بہت Minh threatened ہے جون ٹو جلائے ابھی بہت زیادہ گرم شروع جاتی ہے اور سردیوں میں ابھی سردیوں کی برف پڑتی ہے اور ابھی یہاں پہ بوائز نے جو پیچ بھی بنائی ہوئی ہے جس میں وہ رات شام کے ٹائم کافی میچ کھیلتے ہیں اور کافی شور کرتے ہیں پورے ملے کو انہوں نے سر پر اٹھایا ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے ہم ویڈیو بنا لیں میں اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو اپنا پورا نانیال دکھاؤں گی اس میں جتنے بھی گھر بنے ہوئے اور جو اس کا سراؤڈنگ ایریا اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں ڈیفرنٹ جو ہے وہ اپنی سیجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کس کس طرح کی ویڈیو بنانی چاہیے تو ابیت صاحب چلیں ہم ذرا پہلے گھر کی طرف چلتے جو سب سے پہلا گھر ہے اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہاں ہمانوں کا سب سے پرانا گھر اور وہ یہ گھر ہے یہ گھر بہت میرے پر دادا یہیں پہلے پڑھیں اور یہ پہ انہوں نے اپنی ساری تعلیم رہا ہاں اور یہ والا جو ہے میرے نانیال کا سب سے پہلا والا گھر ہے مطلب سب سے پہلے یہ والا گھر بنا تھا جو میرے نانو کا گھر ہے اور یہ والا گھر کیونکہ 2005 کے زلزلے میں جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہو گیا تھا اس لیے یہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس کی تھوڑی سی کچھ کچھ دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ دیکھئے گا اور یہ والا ایریا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ ایریا جو ہے وہ کافی زدہ زلزلے کے بعد ڈیمیج ہو پہلا پکتا تھا تو یہ بڑی رونک لگتی ہوتی تھی اور یہ پچھلے سال ٹوٹے پہلے یہ بیڑنی ٹوٹا تھا پہلے بلکس سائی سلامت تھا پچھلے سال یہاں پہ بہت چوبیس گھنٹے تک بھی بارش ویچی سرجوں میں اس کے بعد یہ ٹوٹا تھا تو اس کے پھر ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ اندر اس جگہ وہ فل کے اور اس کے بعد باہر وہ جگہ ہم نے بنائی اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں نیچے سٹیرز کی طرف آپ کو گھر کا کچھ نیچے والے جگہ سے پوشن دکھا رہی ہوں میں یہاں پہ دیکھیں ہم لوگوں نے کچھ ویجیٹیبلز اور ڈیفرنٹ چیزیں لگائی ہوئی ہیں اور اور یہ یہ تم بتاؤ گے کہ یہ کون سے پودے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتی ہیں اور یہ میرے ہاں سے ساری مرچو کا پودا اور اس کے علاوہ یہاں پر اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ اس گھر کی جو اس طرف سے لوگ بنتی ہے یہ وہ ہوا ہے یہ سارے جو ہے وہ ٹو تھاؤنڈ فائیو کے زلزلے کے کریک ہے نا اور اس کے بعد آپ پر دیکھ سکتی ہوں کہ ہم لوگوں نے مکھیوں کے دبے ہوتی ہیں ان پر لگایا ہے یہاں سے پیور مکھیوں کا ہاں یہ ہنی بی کے وہ باکسیز ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان طرح چکے ہیں اور یہ یہ گھر آپ کو بیت دکھائے گا یہ اس گھر کا جو ہے نیچے والا ہوا ہے یہاں پر صرف تین روم ہے تین روم میں دیکھ سکتی ہیں ان کی دیواروں بلکل پھٹ چکی ہیں زلزلے کے بعد وہ پتھر بہت سے نہیں کلیں لگیں بالکل اور یہ کمرہ یہاں پر مرگیاں رکھتے ہیں لوگ لیکن پہلے یہ کمرہ ہوا کرتا تھا یہاں پر بقاعدہ لوگ رہا کرتے تھے اس کمرے میں اور اس کے بعد یہاں پر یہاں موپل دیکھتے ہیں سرزیو کا انزام پہلے کیا ہوئے ہیں یہ لقیوں میں کٹ کے جو پہلے کیوں پہلے کیے ہیں یہ سرزیو کا انزام پہلے کیا ہے یہ جو کمرہ اس میں سب لوگوں نے رکھی میں بھی یہاں پہ تم لوگوں نے وہاں اٹل گئی گیا گیا لائٹ دیکھکا سکتے ہیں انہیں سرزیو کا انزام پہلے کیا سکتے ہیں اگر آپ باہر آجائے نا اور یہ والا کمرہ جو ہے یہ اس میں میں نے اپنا جو ہے نا وہ بیشپن گھزارا ہوا ہے جو اندر سے جو ہے وہ بالکل خراب ہوا ہے اور یہ اب جو ہے اب یہ مرگیوں کا کمرہ اب یہ مرگیوں کا کمرہ بن گیا پہلے دیواروں کی عادت بالکل جو باہر میں دیواروں سے بھی خراب ہوئی تھی لیکن یہ میرے تتہان ہے مرگیوں کے جو شوکین لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو مرگیوں کے لیے کیا کہنے ہی کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اندر کو بلکل خرانے زمانے والی تیوے مطلب ہے اب باہر آنا اب ہم اس کی وہاں سے فرنٹ لک دکھاتے ہیں چل بول آپ کو دکھائیں گے اس کی نیچے سے پوری مرلبہ اس گھر کے پرس پورشن میں سیکنڈ پورشن دور دکھیں گے آپ کو یہ اس کا پرس پورشن میں دیکھ سکتی ہیں ہاں فرس پورشن جو ابھی آپ لوگ دیکھ کے آئے ہیں اور اب تھوڑا سا بیک پہ جائیں گے وہاں پہ بیاد سب ویڈیو کا اینڈ بھی کریں گے اور اس گھر کے ہم باقی لوگ دکھاتے ہیں آپ پیچھے پیچھے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس گھر کے یہاں سے جو ہے نا وہ فرنٹ لک ہے پوری یہ اوپر آپ دیکھیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگوں نے چیڑیوں کے بنائے ہوئے چیڑیاں کے رہتی ہیں اور اب اس کے بعد ہم آپ کو دیکھیں چلتے ہیں اب اس گھر کا جو ہے وہ انڈ ہونے لگا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جگہ ہے یہ دل جل کے بعد یہ دل جل کے بعد یہ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں یہ نیا کر رہا ہے اور یہ پرانا گھر ہے جنوں میں آپ پر واضح دیکھتے ہیں ویڈیو کا جو ہے وہ فیسٹ پارٹ شوٹ ہو گیا اور سیکنڈ پارٹ آپ کو انشاءاللہ پرسن تک مل جائے گا سیکنڈ پارٹ ٹو ڈیز بعد آئے گا اور یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ گیا تو کمنٹ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب ایسا ویڈیو کا انڈ کریں تو اس کے بعد ہم آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اس کے نیکس پارٹ جس کے اندر ہم باہر باقی پوری جگوں کے بارے میں بتائیں گے تفضل کے لئے آپ اللہ حافظ آپ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ